اور ایک عمل جو آج پوری دنیا سے نکل گیا ہے اچھے اخلاق محبت درگزر معافی توازو جھک جانا سہ جانا پی جانا معاف کر دینا ایک آدمی کا عمل طولہ جائے گا اور وہ ایسے ہو رہا ہے یہ مجھے دیکھو یوں ہو رہا ہے کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے جب یہ نیچے ہوتا ہے تو ادھر نیکیاں ہیں تو تھوڑا سا اس کو سانس آتا ہے جب یہ نیچے ہوتا ہے تو اس کا سانس اٹک جاتا ہے کہ مر گیا جہنم تو بھئی یوں ترازو ہو رہا ہے کہ ایک بادل آئے گا بادل اور آ کر اس کے رائٹ سائٹ کے ترازو میں آ کر جو بٹھے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا اور اس کا وزن رائٹ والا ہے بھی ہو جائے گا تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب کامیاب جنت کا پروانہ دے دو تو وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے جس نے میرے عمل کو وزنی کر دیا روزہ بے بس ہو گیا تولیغ بے بس ہو گئی اور علم بے بس ہو گیا کس چیز نے میرے عمل کو وزنی کیا وہ فرشتہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں یہ بچوں سنو تیرے اچھے اخلاق ہیں پوری دنیا پھر ہی ہے نمازی بہت حاجی بہت روزے والے بہت پردادار عورتیں بھی بہت لیکن اخلاق والا یا والی کوئی ملتا ہی نہیں ہے یتیم ہو گئی دنیا بانج ہو گئی دنیا خالی ہو گئی دنیا پھر پھر کے پھر پھر کے اکھیاں تھک گئیں پر محبت دینے والے کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے ہیں ہر ایک کے موں میں زبان نہیں ہے ناغن کو بٹھایا ہوا ہے زبان نہیں ہے خنجر کو بٹھایا ہوا ہے دوری دھار کا خنجر ہے جس نے دلوں کو چیر لیا جس نے رشتوں کو کاٹ دیا جس نے محبتوں کو ویران کر دیا سینوں کو نفرتوں سے پھر دیا میرے بچے بچیوں تمہاری ابتدائی عمر ہے اسے میٹھا کر لو اسے میٹھا کر لو اسے محبت سے بھر دو تو آج تمہارے جیسا عمل کسی کا ہوگا نہیں جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ناکام ہو گیا یوں ہو گیا ناکام ہو گیا تو اللہ کہے گا خضور ہو پکڑو پکڑو مجھے دیکھو کیسے پکڑیں گے پاکستان پولیس یا دنیا پولیس یہاں سے پکڑتی ہے یہاں سے پکڑتی ہے ہتھ کڑی لگا جاتا ہے میرے اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی دیکھو یہاں سے فرشتہ آکے یہاں ہاتھ آ جائے گا اور یوں کرے گا اس کا یہ جبڑا نکل کے ایسے ہو جائے گا اور وہ یوں کلا بازیاں کھاتا ہوا گرے گا ننگا اور اٹھ کر کہے گا معافی دے دو رحم کرو رحم کرو رحم کرو تو وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کریں عورتوں کے موں میں ہار نہیں ڈالے گا کوئی عورت ناکام ہوتی ہے تو اس کو یہاں سے نہیں اس کو سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دے گا وہ ایسے ننگے بدن لڑکتی ہوئی وہ گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے نہیں کیا ہم کیسے کریں یہ ایک خوفناک ناکامی ہے جس کا سامنا کرنا ہے ان انسانوں کو ان مردوں عورتوں کو جو غفلت کی زندگی مر گئے جو ظلم کی زندگی مر گئے جو نافرمانی کی زندگی میں مر گئے جو تباہی اور بربادی کی زندگی میں مر گئے ان کے لیے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے میرے بچوں میری آہم آتم سب ہماری اولاد ہو ہمارے قوم کا ملک کا سرمایہ ہو جس ملک کی نوجوان نسل برباد ہو جائے اسے ٹکنالوجی اونچا نہیں لے جا سکتی جس ملک کی نوجوان نسل غیرت مند ہو عزت دار ہو دامن پاک ہو ساک ہو نظروں میں حیاء ہو پاکیزگی ہو وہ ٹکنالوجی کے بغیر بھی ہواوں میں اڑتے ہیں انسان کی بلندیاں وہ ٹکنالوجی سے نہیں تیہ ہوتی انسان کی بلندیاں اس کے اخلاق سے اس کے کردار سے اس کے حیاء سے اس کی پاک دامنی سے تیہ ہوتی ہم یتیم ہو گئے ہم فقیر ہو گئے میرے دیس سے اخلاق کا جنازہ اٹھ گیا میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی میں نے ابھی تھوڑا نقشہ بتایا آپ نے کہا اللہ کو بتا ہے کہا جی کوئی نشانی بتا دیں اب یہ لڑکیاں غور سے سنیں آپ نے انہیں کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں تو میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو قیامت آجائے گی بیٹیاں انعاملیہ خاص طور پر کہ بیٹے تو ہوتے ہی ہیں نافرمان اکثر بہت کم ماں باپ ہیں جن کو علاج سے تھنڈی ہوا آتی ہے ورنہ گرم ہوا ہی جھیلتے رہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو قیامت آجائے یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا تو قیامت آئے گی جب شراب پی جائے گی زنا ہوگا تو قیامت آئے گی پتھروں کی پوجہ ہوگی تو قیامت آئے گی کہ جب بیٹیاں ماں کو ظلیل کریں گی تو قیامت آجائے گی ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرا خامل مر رہا ہے کلمہ نہیں پڑھ رہا صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھ رہا کمان صحابی آپ بھاگ کے گئے آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ پڑھوانے والے نبی پڑھنے والا صحابی کہا جی پڑھا نہیں جاتا بولو ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا آپ نے کہا کیا ہو کہا جی بس پڑھا نہیں جاتا آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ اماں آگئی آپ نے فرمایا الکمہ کی ماں تو بیٹے سے ناراض سنیں سننا بچوں غور سے سنن یہ بچیاں بھی غور سے سنن کہا جی جی میں ناراض ہوں ناراض ہوں کہا تجھے کیا ناراض گی ہے ہائے کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھ کے تحجد پڑھتا ہے نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے لیکن بس مجھ سے جب بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے بس مجھے اس کا دکھ درد ہے آج تو ماؤں کی پٹائیاں کرتی ہے اولاد وہاں صرف زبان کی تیزی تیزی زبان کا لہجہ روکھا کہ یا رسول اللہ بہت بدتمیز ہو کے بولتا ہے آپ نے فرمایا ماف کرو گی کہ جی نہیں چاہتا آپ نے فرمایا میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی کہا جی آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی سفارش کروں گی آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ مرتے ہی اللہ کی آگ میں جلے گا اس کو صحابی ہونا بھی جہنم سے نہیں کوئی بچا سکتا حالانکہ قرآن کہتا پلن وعد اللہ الحسنہ اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں لیکن میرے نبی نے کہا سن لے تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا سفارش کرتی ہو معاف کرتی ہو کہا جی میں ام معاف کرتی ہوں آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہے اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکلے گی آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اس کے دفن میں شریک ہوئے اور پھر اعلان کیا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت اس کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے یہ ناکام انسان کی شکل ہے بچوں یہ ہونے والا ہے اللہ کی قسم کچھ تیاری کر کے مرنا ہے اللہ آپ کو بڑے اہدے دے بڑی ڈگریوں دے بڑے کاروبار دے ہری تو خوشی ہوگی ہماری نسل پر وان چڑھے عزتوں کی بلندیاں چوٹیاں تہہ کرے پر جب تک اچھے انسان نہیں بنو گے نہ دنیا تمہاری ہے نہ آخرت تمہاری ہے اور اچھے انسان کا میار ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی اس کے بغیر کوئی انسان انسان نہیں ہے جس کے اندر غلامی مصطفیٰ نہیں غلامی محمد نہیں عشق محمد نہیں عشق رسول نہیں جس کے اندر میرے نبی کا اتباہ نہیں اوہ انسان کہلانے کے خابل نہیں ہے لالالالالالتہ ویدیو موسیقی موسیقی لہو